اس وقت یا اس سوال نامے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگلے مہینے محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ کی تیسری شہادت کا برسی آنے والی ہے اور پیپلز پارٹی کا کارکون اپنی قیادت سے سوال کرے گا ہماری لیڈر کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا جا چکا؟ پیپلز پارٹی کا کارکون یہ پوچھے گا کہ اس حکومت نے اپنے اقتدار کو پکا کرنے کے لیے اپنے تجوئیوں کو بھرنے کے لیے وزارتیں باٹنے کے لیے ہر وہ چیز جس سے کسی بھی اقتدار میں مفاد کا تعلق ہے اس کے لیے تو سر توڑ کوشش کی لیکن اس لیڈر کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے انہیں قانون کے گرفت میں لانے کے لیے کیا کوشش کی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوف سے کہ پھر ان کا کارکن محاسبہ کریں گے گرے بان کو ہاتھ ڈالیں گے انہوں نے ایک میرے نزدیکی آئی واش ہے کہ ایک آنکھوں میں دھول جونکی ہے کہ کارکنوں کو یہ نہیں کہا جا سکے سوریزہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پلٹیکل مائلیج لے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی بھی میں آپ سے جو اسے بات دیر کرتا ہوں یہ جو ایف آئی اے کاروائی کر رہی ہے تین سال کیوں سوتی رہی؟ کیا تین سال کافی نہیں تھے کہ اس میں کوئی کاروائی کی جاتی کسی نتیجے پہ وہ پہنچتے سب سے پہلے محترمہ بینظیر گھٹو صاحبہ کی ای میل سامنے آئی جس میں انہوں نے اپنے یونائیٹ سٹیٹس میں جو لابیس تھے ان کو کہا تھا کہ اگر میری جان کو کچھ نقصان پہنچا یا میں حلاق کی گئی تو اس کی ذمہ لائری جنر مشرف پہ ہوگی اس سے نظرانداز کیا گیا پھر ہمیں دو سال تک اس مغالطے میں اور ایک دنیا میں رکھا گیا کہ بس ہی انتظار کریں بس یون کی رپورٹ ہونے والی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے وہ کرونوں ڈالر یہ حکومت بٹھی کرونوں ڈالر یہ بچارے پاکستانی قوم کو کہ کرونوں ڈالر خرج کیے گئے یا تو ہوتا کہ پیپلز پارٹی اپنے بجٹ سے ادا کرتی میرے آپ کے ان سب کے پاکستان کی جو عوام سن رہے ہیں غریب لوگ ان کے پیسوں سے کرونوں ڈالر کی فیس ادا کی گئے یون کو اور کہا گیا جی بس آپ انتظار کریں یہ رپورٹ آئے گی تو قاتل بے نکاب ہو جائیں گے لیکن اسی یون انکواری رپورٹ کمیشن نے کہا کہ ہمارے تو منڈیٹ بھی نہیں ہے کہ ہم قاتلوں کو بے نکاب کریں ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم حالات و واقعات پہ کوئی تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار کرے جائے گا انہوں نے بھی جو رپورٹ بھیجی آج سے ایک مہینے گزر گئے ہیں اس میں جنرل مشرف کی نشاندہی کی اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو اب یہ کہا یہاں کی یہ خط کیوں جاری ہوا بنیادی اس کا پس منظر یہی ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی یومیں جو شہادت ہے یا ان کی جو برسی آ رہی ہے اس کے موقع پر ایک خوف کی وجہ سے کیا لیکن میں یہ بات دورانا چاہتا ہوں یہ حکومت جنرل مشرف کے خلاف پروسید اس لیے نہیں کر سکتی کہ دوزار آٹھ کا الیکشن جنرل مشرف نے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک بہت سسٹیمیٹک طریقے سے مثال کے طور پر دس ستمبر دوزار ساتھ کو نواز شریف صاحب کو کیوں جلاوطن کیا گیا اس لیے کہ اگر وہ ملک میں رہ جاتے تو انتخابی نتائج بدل جاتے تھے اور بدل جاتے اور جنرل مشرف کو خوف تھا کہ نواز شریف اگر برسن اقتدار آئیں گے تو میرا مواقضہ ہوگا انہیں نکال دیا گیا پھر جب وہ پچیس نومبر کو آج سے تقریبا دو دن بعد ان کی بھی وطن واپسی کی تیسری سال گراؤ گی جب وہ وطن واپس آگئے تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے گئے تاکہ پی ایم ایل این کی کامیابی کے مکانات کو مزید کم کی وجہ جاتے تھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ اس لیے کیا گیا اگر پہلے ہوتا ہے اگر پہلے ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسی نے لیٹر لکھا وہ میری نظروں سے نہیں گزا نہ میں نے دیکھا وہ آپ نے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں آپ نے جو محترمہ نے خط لکھا تھا اپنے لابیش کو آپ نے پڑھا جی وہ میں نے پڑھا ہے کس کو لکھا تھا وہ جن کو بھی لکھا تھا وہ مجھے معلوم ہے تو کس بات کے اوپر آپ نہ کریں بھی میں جوٹا سوال ہے کس کو لکھا تھا دیکھیں میری بات یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں تو جو رائٹنگ آپ نے دکھیا میں سیگل کو دکھا تھا کون سا سیگل کو پورے نام میں بتا دیتا ہوں بارال دکھا تھا یہاں پہ کوئی میں کوئی میکویسٹن آور میں شامل نہیں دکھا میں نے کہا آپ کے موزے ٹھیک ہو رہے ہیں میری اس سن لے میں ٹھیک ہو رہا ہوں ایسا قصور سے یہ بتائیے گا کہ پروید مشہر صاحب کب تشریف واپس لارے ہیں دیکھیں اپنا چواری صاحب بات یہ ہے کہ ان کا آنا واپس آنا ایک ایبنٹ ہوگا اور اس ایبنٹ کو ہم بڑے طریقے سے اس کو اورگنائز کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے مثلا کیسے کیا کریں گے آج اگر ہم آنے کو تو آج بلا دیں اس کو کوئی فراد مسئلہ نہیں ہی تھی موونگ آر اراؤن تھی اور آج کل کے زمانے میں تو ہم نے فلائٹ نہیں آیا آج کل کے زمانے میں تو اگر کسی نے کوئی کچھ کرنا ہو شرار تو ہر جہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں چیز یہ ہے کہ آج اگر ہم ان کو بلائیں تو ابھی بیا اب ایک مہینہ ہماری عمر ہے ابھی پارٹی کی تو کپل آف تھازنڈ لوگ چلے جائیں گے تو پورا کا پورا ایونڈ جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گا اچھا آج اگر پرویز مشرصہ آ جائیں ان کے استقبال کے لیے کتنے لوگ جب ہوں گے لیکن جب ہم ارگنائز ہو جائیں گے جو کہ نیے ابھی فرض کر رہے ہیں پرویز مشرصہ لینڈ کر گے اسلامباد کے ائرپورٹ پہ کتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے ابھی بھی لاکھ مرز نہیں گئے لیکن تھاؤزن میں زور ہوں گے مصر کتنے دیس ہزار لوگ ہوں گے اس سے شاید زیادہ ہو جائیں لیکن ہمارا جو پروگر بیس ہزار لوگ ہوں گے بیس ہزار لوگ ہوں گے ہمارا پروگر نہیں میں جاتے درخواست ہے چھوٹی بیس ہزار لوگ ہوں گے میں نے اس کا کوئی کوئی mathematical calculation آپ نے کہا کہ دیس ہزار سے زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے دیس ہزار ہوں گے بیس ہزار لوگ آ جائیں گے دیکھیں میں نے آپ مجھے اتنا تو تھوڑا سا دے میں کہتا ہوں جی ایک لاکھ لوگ ہوں گے ایک بہت بڑی مومنٹ کا بانی ہوں اور اس کو میں نے organize کیا زیادہ اور یہ ہے پیپل پارٹی پیپل پارٹی آج جو ہے وہ میرے میری ہڈیوں پر میرے جو میں نے جو ایفرٹ کیا تین سال دن رات اس کا ایک سمر ہے ورنہ ظلوکالی بھٹو تم چرا ایک اپنا انگیری بھٹو چیز یہ ہے کہ یہ تسلیم کو اپنے رہے ہیں اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے that's a fact وہ تو آپ سٹیلے والپٹ کو پڑھ لیں آپ پروفیسر فیلس جونس کو پڑھ لیں آپ خوشون سنگھ کو پڑھ لیں جنہوں نے جو بڑے بار ٹاپ کے لوگوں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو ان میں زیادہ دیکھیں انہوں نے میرے رول کو مجھے رہے ہیں تو آئے اس صاحب کے صاحب مقابلہ نہ کروے ہیں تو صاحب کو بٹو صاحب بنائے تھا قصوری صاحب ماشاء اللہ بڑی بات تو چیز یہ ہے میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ میں پھر تشمیح دی رہا چاہوں گا کہ جیسے بین ریر کو اٹی سکس میں چاہ پانچ لاکھ آدمی نے ویلکم کیا اس کا ارزلٹ اٹی ایٹ میں سامنے آگیا اسی طرح ہی کراچی بھی ہو سکتا ہے لاؤچی ائرپورٹ کی طرف چاہیں گے پھر ہم اس کو لائیں گے کندوں پر ہاتھ آپ دیکھئے میں آج میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کرونا لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں اور احمد روزہ کسوری آپ کو احمد روزہ کسوری کی کیپیبلیٹی کا پتہ نہیں ہے اور اس ملک بہت سا لیڈر اسی لیے اسی لیے انہوں نے مجھے سائیڈ لائن پر رکھا وہ نیو می کیپیبلیٹی وہ نیو می کیپیبلیٹی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں ان کو کیسے سائیڈ لائن پر لا سکتا ہوں اسی لیے انہوں نے مجھے سائیڈ لائن پر لاہور اتر سکتے ہیں پرول مشہر صاحب جی لاہور اتر سکتے ہیں بلکل لائن گے میں بتا رہا ہے کہ میں نے تو اگر انہوں روک لی آتے ہیں میں نے تو بن نواز شیف کے ایک گھر میں جا کے دفتر کھولا جا کے دھائی تین میل پر بن جا کے یہ نہ ہو کہ اگر لاکھوں لوگ احمد علیہ قصوری صاحب نے کٹھے کر لی ہے تو یہ مشہر صاحب کو کہے کہ اب آپ لندنی رکے میں ان لوگوں کو سنبھال لوں گا آپ کر لیں گے ویسے قصوری صاحب یہ تو نہیں کریں گے میں بڑا سٹیٹ آدمی ہوں جس کے ساتھ میری دوستی ہو میں نبھاتا ہوں تھی میں شاید بھوٹوں کے ساتھ بھی دوستی نبھاتا اگر وہ میری جان کے پیچھے نہ پڑتا اٹھارہ عملے اور وہ بھی لگنا آپ کے پرویر مشارف ہی رہیں گے میں ایک بریک لوں نا اگر اجازت جنتھ اٹھے تو میں اجازت لے لوں آپ بریک لے لوں جی جیزو بیس پاسا ایک سورسے بریک بریک کے بعد آپ ساتھ